ہیلو ایو ریوان پاکستان کے سب سے بڑے پاسور پرکلن فیج آز انفینشن چینل میں آپ کو شمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے کہ پاکستان نے ابھی تک کون سی ارگنیزیشن انیس سو سنتالی سے لے کے جوائن کی ہے جن کا پارٹ ہے اگر آپ کو پی ڈی ایر میں چاہیے تو اس کے ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو آگے جا کے بتا دیتے ہیں پاکستان نے سب سے پہلے کس ارگنیزیشن کو جوائن کیا تھا یہ آپ سے کوئیسٹن ہے آپ نے نیچے کمنٹس میں بتانا ہے ادروائز اس کا جواب ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں یہ وہ ارگنیزیشن ہے جن کو یاد کرنا آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ مختلف پیپر میں بار بار پوچھا جاتا ہے پاکستان نے یو اینو ینیٹیڈ نیشن ارگنیزیشن جس کو کہتے ہیں انیس سو سنتالیس میں جوائن کیا تھا یعنی کہ تیس سپتمبر نائنٹین فورٹی سیون میں اس کے بعد پاکستان نے آئی ایل او انٹرنیشن لیبر اورگنیزیشن جس کو کہتے ہیں اس کو بھی انیس سو سنتالیس میں ہی جوائن کیا تھا پاکستان نے ایف اے او کو بھی انیس سو سنتالیس میں جوائن کیا تھا اس کے بعد پاکستان نے یو یونیس کو جس کو کہتے ہیں اس کو انیس سو انچاس میں جوائن کیا تھا اس کے بعد ورڈ بینک کو پاکستان نے انیس سو پچاس میں اور ساتھ ہی آئی ایم ایف کو بھی پاکستان نے انیس سو پچاس میں جوائن کیا تھا اس کے بعد سیٹو جو ہے اس کو پاکستان نے انیس سو چون میں جوائن کیا اور سیٹو جو ہے اس کو پہلے پاکستان نے نائنٹین سیمٹی تھری میں ختم چھوڑ دیا پھر جو ہے پاکستان نے سنٹو جو ہے اس کو انیس سو پچاس میں جوائن کیا تھا اور اس کو پاکستان نے نائنٹین سیمٹی نائن میں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد پاکستان نے او آئی سی جس کو ارگنائزیشن اسلامی کورپوریشن کہا جاتا ہے پہلے اس کا نا کانفرنس تھا دوہزار گیارہ میں نام چینج ہو گیا یہ انیس سو انتر میں اس کو جوائن کیا یہ بسیکلی بنی ہی نائنٹین سکسٹی نائن میں تھی پاکستان جو ہے اس نے نام جو نام سے ایک ارگنائزیشن تھی اس کو نائنٹین سیمٹی نائن میں جوائن کیا ہے بلکہ پاکستان جو سارک سوٹ اشنی ایسوسیشن اریجنل کوپوریشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ارگنائزیشن اکثر پوچھا جاتا ہے نائنٹین ایٹی فائی میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا پاکستان نے ڈبلیو ٹیو ورڈ ٹریڈ ارگنائزیشن کو انیس سو پچانوے میں جوائن کیا اور جو ریسنٹری اور لاسٹ جو پاکستان نے جوائن کیا شنگاری کوپوریشن ارگنائزیشن پاکستان اور انڈیا نے دوہزار سترہ میں جوائن کیا چھوٹی سے ریکیسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر لیں پیسہ کوئی نہیں لگے گا یقین سے کہتا ہوں کہ لائک کر لیں گے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس میں آپ کا قیدہ ہم اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اب ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یہ انیس سو سنتالیس سے لے کے انوارڈ پاکستان نے انیس سو سنتالیس میں یو این او کو جوائن کیا انیس سو سنتالیس میں ہی پاکستان نے ایف اے ہو جانی کے فوڈ ایگری کلچر اورگنائزیشن کو جوائن کیا اس کے بعد انیس سو سنتالیس میں ہی پاکستان نے انٹرنیشن سیول ایویشن اورگنائزیشن کو جوائن کیا 1947 میں ہی پاکستان نے انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن کو جوائن کیا 1947 میں ہی پاکستان نے انٹرنیشنل ٹیلیکوم یونین یعنی آئی ٹی یو کو بھی جوائن کیا اور اس کے بعد پاکستان نے یونیورسل پوسٹل یونین کو 1947 میں جوائن کیا 1948 میں پھر نیکس جانے کے یہ رہا گیا انٹرنیشنل اولیمپک کمیٹی آئی او سی کو پاکستان میں جوائن کیا 1948 میں ہی انٹر پارلیمنٹری یونین جو ہے آئی پی یو کو جوائن کیا اس کے بعد 1949 کے اندر پاکستان نے یونیورسل نیشنل ایڈوکیشن سائنسی یعنی یونیورسل کو جس کو کہا جاتا ہے 1949 میں اس کو جوائن کیا کولمبو پلان کو 1940 میں پاکستان نے جوائن کیا دوستو اگر آپ اس کو پی ڈی اے میں ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ اور مزید کوشن ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا اورگنیزیشن جوائنڈ بائی پاکستان ٹیسٹ پوائنٹ اس طرح سے لکھیں گے گوگل پہ تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ کے سامنے نیکسٹ جو سلائیڈ میں نیچے پی ڈی ایف کا لکھا ہوگا کہ ڈانلوڈ پی ڈی ایف تو وہاں سے کر سکتے ہیں اورگنیزیشن جوائنڈ بائی پاکستان جو نیکسٹ ہے انٹرنیشنل جس کو آئی ایم ایف انٹرنیشنل منیٹری فنڈ آئی ایی ایف کہتے ہیں انیس او چاس میں پاکستان نے جوائن گیا اس کے باہر ورڈ بینک بھی پاکستان انیس او چاس میں ہی جوائن گیا تھا اس کو بھی انیس سو بامن میں انٹرنیشنل بینک فار room reconstruction and development آئی بی آر ڈی جس کو انیس سو بامن میں جوائن گیا انیس سو بامن میں پاکستان نے انٹرنیشنل کریمنل پولیس ارگنیزیشن جس کو انٹرپول کہا جاتا ہے پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے شہری جو کریمینال ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتا ہے انس کو پکڑتا ہے تو اس کو انٹرپول کہتے ہیں انیس سو باون میں جوائن کیا انٹرنیشنل چیمبر جو ہے کامورس جو آئی سی سی جس کو کہتے ہیں انیس سو پچپن میں پاکستان نے جوائن کیا اور اس کے بعد انٹرنیشنل فیننس کورپوریشن آئی ایف اے جو انیس سو پچپن میں جوائن کیا انٹرنیشنل ایٹ اومک انرجی ایجنسی جو ہے پاکستان نائیٹین فیفٹی سایم میں اس کو جوائن کیا اب انیس سو ٹھانڈ کی بات آتی ہے تو انٹرنیشنل منوٹری آی ای میو آئی ایم آئی اے مو علی سو ٹھانڈ میں جوائن کیا انٹرنیشنل ڈیویلکمنٹ ایس سو سیئےٹ آئی ڈی اے جس کو کہتے ہیں انیس سو باہتر میں جوائن کیا اب بات آتی ہے انیس سو تو پاکستان نے اس یئر میں یونیٹی نیشن انڈسٹری ڈویلپمنٹ ارگنیزیشن یونیڈو جس کو کہا جاتا ہے اس کو جوائن کیا انیسو انتر میں پاکستان نے او آئی سی یعنی کہ ارگنیزیشن اسلامی کونفرنس اس وقت نام تھا ابھی کورپوریشن نام ہے تو اس کو انیسو انتر میں جوائن کیا انیسو انکتر میں پاکستان نے گروپ ٹوانٹی فور اور انیسو انشیتر میں یونیٹی نیشن ہائر یو این ایچ سی آر جس کو کہتے ہیں یونیٹی نیشن ہائر کمیشن فار رفیوجیز کو جوائن کیا اور نائنٹین سیمٹی سیون میں جو پاکستان نے نام جو ہے موومنٹ اس کو جوائن کیا نیکسٹ بات کرتے ہیں تو پاکستان نے نائنٹین سیمٹی سیون میں جو سیٹو جس کو سوٹ ایسٹ ایشیا ٹریٹی اورگنائزیشن کہا جاتا ہے انیسو ستتر میں یہ پاکستان نے جب جوائن کیا لیکن یہ ڈیزولو ختم ہوگی نائنٹین سیمٹی سیون میں یہ ختم ہی ہوگی تھی اس کے بعد نائنٹین سیمٹی یہ جوائن جب کیا تھا پاکستان نے ہم پیچھے بتا بھی چکے نائنٹین سیمٹی سیون میں پاکستان نے جو ہے ویپو جس کو کہتا ہے ورڈ انٹلیکچول پروپٹی اورگنائزیشن کو جوائن کیا انٹرنیشن فنڈ فار ایگری کلچر جو آئی ایف ایڈی جس کو کہا جاتا ہے نائنٹین سیمٹی ایڈ میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا تھا سینٹر ٹریٹی اور سینٹو جس کو کہا جاتا ہے پاکستان انیس سو پچپن میں جوائن کیا اور نائنٹین سیمٹی نائن میں اس کو پاکستان نے ختم کر دیا یعنی کہ چھوڑ دیا نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر بیسیکل یہ ختم ہی ہوگی تھی ساؤتھ ایشیا کوپوریشن انوائرمنٹ جو ہے پروگرام نائنٹین ایٹی ٹو میں جوائن کیا اور اس کے بعد ای سی او ایکنومک کوپوریشن اورگنیزیشن جس کو کہا جاتا ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ بنی تھی جس کو پاکستان ایران اور ترکی نے مل کے بنایا تھا اس کے بعد انٹرنیشنل موبائل سیٹلائٹ اورگنیزیشن جو ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں پاکستان نے جوائن کی کومن ویلت نیشنز جو انیس سو سنتالیس میں جوائن کی انیس سو ہتر میں چھوڑ دیا پھر نائنٹین ایٹی سکس میں پاکستان نے دوبارہ سے اس کو جوائن کیا اس کے بعد اورگنیزیشن آف امریکن سٹیٹس جو ہے اس کو پاکستان نے نائنٹین ایٹی نائن میں جوائن کیا اس کے بعد جو ہے میگا نائنٹین ایٹی نائنٹی وین میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا اس کے بعد آئی انٹرنیشنل ارگنیشن فار مائیگریشن آئی او ایم جو ہے اس کو نائٹی نائٹی ٹو میں پاکستان نے جوائن کیا ارگنیشن فار پروہیبیشن آف کیمیکل ویفنز او پی سی ڈیو انیس ستران میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا یو نائٹی نیشن اوبزرورز جو ہے کے نام سے مشن ان جورجیا کو جو پاکستان میں نائٹی نائٹی فائی میں جوائن کیا اور ٹریڈ ارگنیشن کو پاکستان نے نائٹی نائٹی فائی میں جوائن کیا ایسوسییشن ساؤت ایسٹ ایشن نیشنز جو ہے ریجنل فارم جو اس کو کہتے ہیں یہ پاکستان نے دوہزار چار میں اس کو جوائن کیا تھا اس کے بعد سارک کی بات آتی ہے دوہزار سات میں پاکستان نے اس کو جوائن کیا اور سارک بیسن ساؤت ایشن ایسوسییشن ریجنل کوپریشن کہا جاتا ہے اس کے بعد گروپ جو ہے سیمٹی سیون اس کو پاکستان نے جو دوہزار نو میں جوائن کیا اور دوہزار سترہ میں جو ہے پاکستان نے ایس سی او دوہزار سات میں سارک کو اور دوہزار سترہ میں پاکستان نے شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کو انڈیا کے ساتھ مل کے جوائن کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قویسٹن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں تو ایک پچاس کے قریب پریکٹسیز جو پاسٹ ویپر میں قویسٹن آ چکے ہیں وہ گوگل پہ موجود ہیں ہماری ویب سیٹ پہ تو آپ نے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے اورگنیزیشن جوائن بھائی پاکستان ٹیسٹ پوائنٹ تو ویب سیٹ آئے جائے گی یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اورگنیزیشن ہے جو پاکستان جوائن کر چکا ہے آپ ان کو ون بھائی ون پڑھ سکتے ہیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے پیپر میں آئے تو آپ کو معلوم ہوں اچھا جی اب بات آتی ہے پاکستان نے سب سے پہلے کس اورگنیزیشن کو جوائن کیا جو مشہور امرو ان میں سے یا جو شورین میں سے جو پاکستان نے سب سے پہلے یو اینو کو جوائن کیا تھا ایسے ٹیلی کمیونکیشن جو ہے اوبرال دیکھا جائے تو ٹیلی کمیشن اورگنیزیشن کو جو پاکستان نے اگست میں ہی جوائن کر لیا تھا تو اس کو کہتی ستمبر کو جوائن کیا تھا لہذا وہ بھی آ سکتے ہیں اور اگر ان میں سے بات کی جائے تو یو اینو کو پاکستان نے سب سے پہلے جوائن کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایف ڈانلوڈ کر لیں تو لنک ڈسکوشن موجود ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو وہاں سے پی ڈی ایف میں بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا نمبر ہے اونلی وارس ایف سٹیٹس یا وارس ایف گروپ جوائن کرنے کے لیے ہم کسی بھی میسے کا جواب نہیں دیتے آپ اگر چاہتے ہیں وارس ایف سٹیٹس یا گروپ کا لنک مل دیا تو اپنا نام لکیس نمبر پر میسے کریں انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں مل دیں گے اپنی دعاوں میں یہاں رکھے گا خدا حافظ